اچھا نام رکھنے کے تعلق سے تاکہ اچھا نام رکھتے ہیں جیسے کہ لوگ آج کل کسی کا عابد نام رکھ دیا اور وہ بچہ اس کے نام کے حساب سمل نہیں کرتا تو پھر اس نام کو شریعت نے اچھے نام رکھنے کو مکرو قرار دیا ہے کہ کوئی ایسا نام کے جس کے اندر خود کی بلندی بیان ہوتی ہو خود کی بڑائی بیان ہوتی ہو ایسے نام رکھنے کو شریعت نے مکرو قرار دیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جو نام ہوتا ہے جو اس طریقے کے نام رکھنے کو شریعت نے مکرو قرار دیا ہے پہلی وجہ تو یہی ہے کہ نام بچہ خود بھی نہیں رکھتا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ نام اس کا پہلے سے رکھا گیا ہوتا ہے اور نام سے سب سے پہلے اس میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بچے کا جو بھی نام رکھیں اس نام کے حساب سے اس کی تعلیم و تربیت بھی کرنی چاہیے اب کسی کا نام انہوں نے رکھ تو عابد دیا لیکن عبادتوں سے وہ اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کو خود روز نماز کا کوئی علم نہیں ہوتا اور وہ اس پہ جو ہے وہ یعنی اس کو پریکٹیکلی بھی پرفرم کر نہیں رہا ہوتا تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر شروع ہی سے والدین کی تربیت میں کمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ فقط نام اچھا رکھ لینے سے یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر نام اچھا رکھ لیا معنی نام کے اچھے ہیں تو مطلب اب بندہ بلکل ویسا ہی خود با خود بن جائے گا اور اس کے اندر ہمارے تربیت کی ہماری تعلیم دلانے کی ہماری رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی بس اچھا نام رکھ دو تو یہ ایک سب سے بڑی غلط فہمی والدین کی طرف سے اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس نام کا مزاگ بناتے ہیں جس کو شریعت نے مکروح قرار دیا ہے کہ بھئی کوئی ایسا نام ہے ایک اگزامپل کے طور پر کسی کا نام عابد ہے اور وہ عبادت ہی نہیں کرتا اسی طریقے کے بہت سارے جو بڑھائی والے نام ہیں لوگ آج کل عالم نام بھی رکھ دیتے ہیں حالانکہ وہ علم سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کے مزاگ بناتے ہیں کہ نام تو عالم ہے اور بندے وہ علم بلکل نہیں ہے یا نماز بلکل پڑتا ہی نہیں ہے یا نام جو ہے وہ عابد ہے لیکن فاسق ہے اور عبادت بلکل کرتا ہے نہیں تو نام رکھ لینے سے فقط کسی پر اس کے اچھے اثر پڑ جائیں اور اس کو کچھ تربیت کی ضرورت نہ پڑے بلکل بھی ایسا نہیں ہے تو اگر اچھے نام رکھے بھی جائیں تو اس نام ہی کے حساب سے بندے کی تربیت بھی کی جائے کہ کم سے کم اس نام کا جو ہے وہ لحاظ باقی رہے باقی بچہ تو خود اپنا اچھا نام رکھتا نہیں ہے بعض صورتوں میں لوگ نام برے ہوتے ہیں تو بدل لے دیں لیکن اکثر جو ہے نام بچے کو پیدائشی وراست میں مل ہی جاتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو خود یہ بات دوسرے سے پتا چلتی ہے کہ اس کا نام یہ ہے تو نام جب تک رکھا جاتا ہے تو اس میں والدین کی ذمہ داری نام رکھنے کے ساتھ ادا نہیں ہوتی بلکہ نام کے عباد اس کی تربیت بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے